اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ ڈگری کالیج فورٹا باس کی طرف سے شعبہ اردو کے آن لائن ویڈیو لیکچرز برائے سال دوئم میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر کزر باس دو ڈپارٹمنٹ سے اور یہ ہمارا آج شعبیسوہ لیکچر ہے گزشتہ لیکچرز میں ہم پہلے تین اسباق کو مکمل طور پر کور کر چکے ہیں جن میں مناقب عمر بن عبدالعزیز پہلا سبق تشکیل پاکستان دوسرا سبق اور نواب موسن الملک تیسرا سبق ہے تو ان تین سبقوں کی ریڈنگ ان کے قصیر و انتخابی سوالات ان کی تشریحات اور ان کے خلاصے ہم پڑھ چکے ہیں تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سبق نمبر چار محنت پسند کرد مند شروع کرنے جا رہے ہیں تو دیکھئے آپ کے سامنے سبق کھلنے جا رہا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے سبق آ گیا اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد جو اٹھارہ سو تیس میں پیدا ہوئے اور انہی سو دس میں بہت ہوئے محنت پسند خیرد مند محنت پسند اس شخص کو کہتے ہیں جو محنت کو پسند کرے اور خیرد مند کہتے ہیں اکل مند ذہین انسان کو یعنی وہ شخص جو اکل مند بھی ہو اور محنت کو بھی پسند کرے اس کو کہتے ہیں محنت پسند خیرد مند یہ محمد حسین آزاد کی کتاب نئی رنگ خیال نئی رنگ خیال سے لیا ہوا ایک طویل مضمون ہے جس کا انہوں نے ایک مختصر حصہ جو ہے پیش کیا تو وہاں اس مضمون کا نام محنت پسند خیرد مند نہیں ہے بلکہ کافی طویل نام ہے کہ باغ دنیا جو پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہو گیا اس میں مصنف نے تمثیلی انداز اختیار کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ابتدا میں دنیا کیسی تھی اور بعد میں کیسی ہو گئی یعنی پورے سبب کو اگر ہم مختصر الفاظ میں بیان کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ دنیا کی ابتدا میں اس کی آبادی کم تھی وسائل زیادہ تھے اور مسائل تھوڑے تھے آہستہ آہستہ جب آبادی بڑھتی گئی تو ساتھ ساتھ مسائل بڑھتے گئے اور وسائل کم ہوتے گئے تو ان وسائل کی کمی کا شکار ہو کر انسان بہت سے مسائل کا شکار ہوا لیکن پھر جب انسان نے محنت اور ذہانت سے کام لیا تو ان تمام مسائل کو حل کیا اور نئے وسائل پیدا کیے اور ان کے معاملات بہتر ہو گئے تو یہ اس حبت کا لب لباب ہے تو اب ہم اس حبت کو پڑھنے لگے ہیں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں سیر کرنے والے گلشن حال کے گلشن حال موجودہ زمانے کا باغ اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے دوربین لگانے والے مطلب دور سے دیکھنے والے ماضی و استقبال ماضی گزرا ہوا زمانہ مستقبل آنے والا زمانہ اب محمد حسین آزاد ایک دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی موجودہ زمانے گزشتہ زمانے اور آئندہ زمانے پر نظر ہے وہ اکل مند لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا مطلب دنیا کے لباس پر گناہ کا کوئی داغ نہیں لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا بدی کا مطلب برائی تو تمام اولاد آدم مسارت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے مسارت کہتے ہیں خوشی کو مسارت عام عام خوشی جس میں سب کو خوشی مل رہی ہو اور بے فکری مدام بے فکری مدام ہمیشہ کی بے فکری کے عالم میں بسر کرتے تھے ملک ملک فراغ تھا اور خسرو آرام اب یہ ساری تمثیلات ہیں یعنی ملک کا نام ملک فراغ فراغ کا مطلب ہے فارغ رہنا ویلا رہنا کوئی کام نہ کرنا یعنی وہ سب لوگ جو ہے وہ فارغ رہتے تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے ملک کا نام ملک فراغ تھا اور خسرو آرام یعنی آرام کا بادشاہ خسرو کہتے ہیں بادشاہ کو آرام پھر آپ کو پتہ ہی آرام کو کہتے ہیں تو آرام کا بادشاہ اب یہ نہیں کسی بادشاہ کا نام آرام ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بہت آرام سے رہتے تھے اس لیے ان پہ بادشاہ بھی آرام حکومت کرتا تھا یعنی آرام ہی ان پہ حکومت کر رہا تھا کہ میں محنت نہیں کرنی پڑتی تھی فرشتہ مقام فرشتے جیسا گویا ان کا بادشاہ تھا وہ نہ رئیت سے خدمت چاہتا تھا اب ظاہر آرام تو کسی سے نہیں کہے گا کہ میری خدمت کرو نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا خراج باج کہتے ہیں ٹیکس کو یعنی جو آرام نام کا بادشاہ تھا وہ نہ کسی سے خدمت چاہتا تھا اور نہ کسی سے ٹیکس مانگتا تھا اس کی اطاعت و فرمابرداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلداروں میں گلگشت کرتے تھے یعنی آرام کی فرمابرداری کیسے ادا ہوگی کہ باغ جو ہے آرام کے بندے یعنی وہ لوگ جو آرام سے رہنا چاہتے تھے قدرتی گلداروں میں قدرتی باغوں میں گلگشت کرتے سیر کرتے ہری ہری سبزے کی کیاریاں میں لوٹتے تھے سبز رنگ کی جو سبزے کی کیاریاں تھی ان میں لوٹتے تھے ان میں لیٹتے تھے آرام کرتے تھے آپ حیات کے ذریعوں میں نہاتے تھے ہمیشہ وقت صبح کا اور صدا موسم بہار کا رہتا تھا یعنی ہمیشہ صبح کا وقت ہوتا تھا اور ہمیشہ بہار کا موسم رہتا تھا نہ گرمی میں تیخانے سے جانے پڑتے نہ سردی میں آتش کھانے روشن کرتے آتش کھانے کا مطلب جہاں آگ جلاتے ہیں یعنی گرمی سے بچنے کے لیے تیخانے نہیں بنانے پڑتے تھے اور نہ ہی سردیوں سے بچنے کے لیے آگ جلانی پڑتی تھی قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں قوتیں کا مطلب طاقتیں ایسی موافق پڑی تھی موافق کا مطلب ان کے مطابق تھی کہ جاڑے کی سردی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی یعنی جسم ان کا اتنا مضبوط تھا قدرتی گزائیں کھا کھا کے کہ انہیں سردی گرمی کی پروہ ہی نہیں تھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی نیروں میں بہتے تھے چشمے پر لوگ جھکتے اور مو لگا کر پانی پیتے تھے وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے یعنی چشمے کا پانی اتنا مزے دار ہوتا تھا کہ شربت سے زیادہ مزہ تھا اور دودھ سے زیادہ طاقت تھی اس میں جسمانی طاقت قوت-ی حازمہ کے ساتھ رفیق تھی یعنی جسمانی طاقت بھی ٹھیک تھی اور حازمہ بھی ٹھیک تھا بھوک نے ان کی اپنی زبان میں ذائقہ پیدا کیا یعنی بھوک کی وجہ سے ان کی اپنی زبان میں ذائقہ تھا یعنی بھوکے انسان کو ہر چیز مزیدار لگتی ہے کہ سیدھے ساتھے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے یعنی سیدھی ساتھی چیزیں جو وہ کھانے والی تھی ایسے لگتی تھی جیسے ان کے لیے رنگا رنگ نعمتیں ہیں اب وہ ہوا قدرتی گزائیں تیار کر کے زمین کے دسترخان پر چن دیتی تھی مطلب قدرتی گزائیں مطلب یہ ہے کہ پھل سبزیاں جو قدرتی طور پر درختوں پر پھل پکتے تھے وہ موسم کی وجہ سے پک کے گر جاتے زمین پر وہاں سے وہ اٹھا کے کھاتے تھے اور وہ ہزار مکوی و مفرح مکوی طاقت دینے والے مفرح خوشی دینے والے فرح خوشی کھانے کا کام دیتی تھی سبا اور نصیم کی شمیم میں یہ ہواوں کے نام ہے سبا نصیم شمیم یعنی جو ہوایں چلتی تھی صبح و دوپہر شام میں ہوایی خوشبووں کے ہی ترمہک رہے تھے ہوایی خوشبووں کے نہیں ہوا کی خوشبویں وہاں پھائے لیے نہیں پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ ہوا میں پھر رہی تھی بلبلوں کے چہچے ہیں چہچے ہیں بلبلیں جو ہیں وہ اپنی آواز نکالتی تھی خوش آواز جانوروں کے زمزمیں زمزمیں مطلب گیت خوبصورت خوبصورت آواز والے پیاری پیاری آواز والے جنور جو ہے وہ گیت گا رہتے خوش آواز جانوروں کے زمزمیں سنتے تھے خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے چرند پرند چرنے والے جانور پرند اڑنے والے یعنی چرندے پرندے آس پاس ان کے قلیل کرتے پھرتے تھے کلیل کرنا کا معنی اچھلکول کرتے پھرنا کھیلتے پھرنا جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے جگہ جگہ درخت تھے انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے یہ عائش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتاز سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی یہ ایک شخص کے پاس اگر زیادہ مال آ بھی گیا تو دوسرے کے پاس بھی تھوڑا نہیں تھا سب راضی تھے اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا سب کی طبیعتیں کچھ سے مالا مال اور دل فارق البال تھے فارق البال کا مطلب کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں دل غموں سے خالی تھے اتفاقا ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا تختہ کہتے ہیں کیاری کوئی کھلا میدان تھا اس کے اندر پھولوں کی ایک کیاری کھلی کہ اس سے عالم مہگ گیا عالم مہگ گیا دنیا میں اس کی کشبو بھیل گئی مگر بوس کی گرم اور تیز تھی یعنی اس کی جو کشبو تھی وہ تیز تھی گرم تھی تاثیر یہ ہوئی تاثیر کا مطلب اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں مزاج بدل گئے لوگوں کے ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کھٹک کا مطلب خطرہ کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے یعنی پہلے تو بڑے امن سکون سے تھے لیکن وہ جو پھولوں کی سیز گشبو سوں گی تو طبیعت بدل گئی اور کے پاس نہ جائے اس گلزار باغ میں گلگشت سیر کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیعتین آ کر چلاک یہاں دکھانے لگے یعنی جب انسان کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ سامان میرے پاس ہو کسی اور کے پاس نہ ہو تو پھر وہ فریب کے جاسوس مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگے فریب کرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ اور کبھی سینہ زوری سینہ زوری کا مذہب ادماشی کہ شیعتین آ کر چلاکیاں رکھانے لگے یعنی پھر جب وہ دوسروں کا مال کبھی دھوکے سے لے رہے ہیں کبھی زبردستی لے رہے ہیں فریب نظار ہے دوسرے کا مال ہم یا تو اسے فریب دے کر لے سکتے ہیں دھوکہ دے کر لے سکتے ہیں یا پھر زبردستی لے سکتے ہیں تو یہ دونوں کام کرنے لگے پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریعات ذریعات کا مطلب اولاد یعنی دھوکے اور سینہ زوری کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے غارت تراج لوٹ مار یعنی ڈکیوٹیاں لوٹ مار کرنا تباہ و برباد کرنا دشمن کو یعنی جب واپس میں ایک دوسرے کی چیز آپ چھینیں گے تو پھر لڑائی بھی ہوگی دشمنی بھی ہوگی لوٹ مار بھی ہوگی بندے بھی مارنے پڑیں گے تو یہ سارا کام شروع ہو گیا آن پہنچے اور ڈاکیں مارنے لگیں جب رہا تو آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ نہیں آہستہ آہستہ غرور خود پسندی حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا یعنی لوگ مغرور ہو گئے ایک دوسرے سے جلنے لگے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے تو یہ معاملات ہونے لگے اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے بہت خراب ہو گئی ان کی طبیعت یعنی وہ لالچ کے اثر صحبت سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی لوگ بہت بگڑ گئے کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے پہلے تو خدائی کے کارخانے فارق العبالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے مجب کلے ہوئے تھے یعنی سب کے پاس سب کچھ موجود تھا لوگ جو ہے ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے یعنی عائش وافر اور سامان فرامہ جو کچھ درکار ہو موجود تھا اور اسی بہتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے بہتیاجی ضرورت نہیں ہے ان کو تونگری کہتے تھے اسے لوگ امارت کہتے تھے پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شئے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو لیکن تونگر ہم جب ہی ہوں گے جبکہ ہمسائے ہمارا موجود تھا جو گا یعنی یہ کیفیت ہو گئی کہ ہمارے پاس تو چاہے سارا کچھ ہو لیکن صحیح اس کا لطف تب آئے گا جب ہمارا ہمسائے بھوکا ہوگا اور ہم سے مانگ رہا ہوگا ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کسرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو مگر جب انہیں ہمسائے کچھ حال نظر آتے تو جل جاتے اور اپنے تئیم احتاج خیال کرنے لگتے ہیں یہ ایک کیفیت ہے کہ جب وہ ہمسائے کی دولت دیکھتے تو خود کو غریب سمجھنے لگتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمسائے کے پاس کیوں ہے دولت جو اس کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو اور افلاس کہتے ہیں غربت کو یعنی ضرورت اور غربت یہ چیزیں جو ہیں آگئیں بدنگانہ لباس پہنا اور ایک میرزادے بن کر رہے یعنی پیر بن گئے یعنی جو لوگ حسد کی طرف چلے لالچ کی طرف چلے تو ان کو پیر بھی وہ ملے احتیاج و افلاس حضرت انسان کے تمہ خام کے خمیر ہیں تمہ خام کچھی لالچ یعنی ایسی لالچ جس سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے بغیر کسی مقصد کے لالچ کہ خمیر تھے اس سے بنائے ہوئے تھے خسرو اعرام کی یقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے ان کی طرف یعنی انہیں توجہ کی چنانچہ سب ان کے مرید اور موتکد ہو گئے موتکد ہو گئے ان کی طرف دھیان کر لیا انہوں نے ان پر یقین کر لیا ہر شخص اپنے تہیں حاجت مند ظاہر کر کے ہر شخص اپنے آپ کو حاجت مند کہنے لگا یعنی ہر شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا تھا بلکہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراغ کا رنگ بلکل بدل گیا یعنی ملک جس کا نام ملک فراغ تھا اس کا رنگ بلکل بدل گیا اس کا سسٹم بلکل تبدیل ہو گیا یعنی انواع اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا یعنی چکر دے دیا ان کو گھیر دیا لوگوں نے سال میں چار موسم ہو گئے زمین بنجر ہو گئی میوے کم ہونے لگے ساگ پاتھ اور موٹی قسم کی نباتات پر گزران ٹھہری ساگ پاتھ کھانے لگے موٹی نباتات موٹی نباتات میں آپ لے لیں یہ مولیاں کاجر شلجم وغیرہ خیزان کے موسم میں کچھ بلے بھلے ان آج بھی پیدا ہونے لگے لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا سردی نے بالکل مجبور کر دیا کہ بس اب مر گئے کبھی کبھی کہت سالی کا ٹڈی دل چڑھا تھا کہت سالی نے ملک میں کہت پڑ جاتا اسی لشکر میں وبا اور امراض وبائیں آگئیں بیماریاں آگئیں غول کے غول لشکر کے لشکر گروہ کے گروہ بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں بھیل جاتے غرض عالم میں ایسا تحلقہ پڑا تحلقہ شعور شرابہ فتنہ فساد کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک کلمبر باز ہو جاتا بے الکل ختم ہو جاتا سب دکھ تو سہے سکتے تھے مگر کہت کی مصیبت غضب تھی چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج و افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی اس لیے سب اپنے کیے پر پشت آئے سب جو ہے اپنے کیے پر افسوس کرنے لگے کہ ہم کس مصیبت میں فانس گئے تو عزیز قلبہ تقریباً نفص سبق کی ریڈنگ ہم نے کر لی ہے اور باقی ریڈنگ انشاءاللہ کل کریں گے تو گورنمنٹ کالج فورٹا باس کے شعبہ اردو کی طرف سے آج کا سبق مکمل ہوا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ